بھائی ایک بات سمجھ لیں میں اس قرآن میں کسی لفظ کانا یہ نام رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے بہت سے لوگ قرآن مجید کے لفظوں میں سے لفظ اٹھا کے وہ نام رکھ دیتے ہیں جیسے ایک نام ہے منشاہ کہاں سے لکھا ہے جی قرآن سے لکھا ہے منشاہ نام مشہور ہے پنجاب میں مشہور ہے منشاہ اب منشاہ کا مطلب ہے منشاہ جس نے چاہا بی بی کوئی نام ہے لیکن یہ قرآن کا لفظ ہے میں نے کہا قرآن میں تو جانم بھی ہے تو پھر وہ بھی رکھ دو تو اب نام نام ہونا چاہیے اب ایلاف نام معنوس کرنا ہے اب یہ کوئی نام تو نہیں ہے نا بھائی کوئی نام ہم جی عجیب سا لفظ ہے اب ایسی کوئی عجیب سا لفظ ہے تو کوئی کھانس رہے تو اس کی آواز کا ایک نام بنا لے پھر وہ بھی رکھ لے ایسا نہیں ہوتا نام کا اصول ہے اس اصول کے مطابق نام رکھنا چاہیے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ صرف پوچھتے ہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اور ہم ذریبتیں اتنی بتانے کے مکلف ہیں کیونکہ یہاں تو کوئی پوچھتا ہے تو ہے نہیں سوائے اس کے کہ بس بتاؤ گے یا ٹھیک ہے یا غلط ہے کیونکہ کسی نے پوچھا تو کیا معنی بتائیں گے بس اس لحاظ سے بس کوئی عجیب سا نام ہونا چاہیے تو بس وہ عجیب سا نام جو بھی اچھا رکھتے ہو ٹھیک ہے فیرون لگ دو پھر عجیب سا نام ہے آج تک کسی نے رکھا نہیں تو یہ لفظ یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن میں جو بھی لفظ آئے گا ہم اس کو نام کے طور پر استعمال کر لیں گے اب علاو کا مطلب کیا ہے معنوس ہونا اب یہ معنوس ہونا کوئی نام ہے آپ دیکھو نا معنوس ہونا کوئی نام ہے جیسے رحم کرنے والا عبد الرحمن اچھا نام رحم کرنے والا نام بھی لگ رہا ہے عبد الرحیم رحم کرنے والا محمد جس کی تعریف کی گئی وہ شخص جس کی تعریف کی گئی یعنی نام ایسا ہو جس میں شخصیت کا نام تو آئے نا اب شخصیت تو آئے نہیں بس معنوس معنوس ہے نام بندے کا معنوس اب بغارے جی ہم نے تو قرآن میں سے رکھا ہے تو فیل بھی رکھنے اس کا مطلب ہاتھی ہوتے ہیں وہ بھی تو لفظ قرآن مزید میں سے آئے تو ایسا نام رکھنا چاہیے جو صحابہ کے ناموں میں سے ہو محض یہ قرآن کے لفظ میں سے ہم نے اٹھا کے رکھا ہے اس میں نہ کوئی برکتیں ہیں اور نہ کوئی ایسی چیزیں نام کے اندر بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں بنیادی بات میں نے عز کر دیا السلام علیکم